اور سورہ برج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تین عظیم خسمیں کھا کر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور یہ واقعہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی پیدائش سے ستر سال پہلے کا سیونٹی یرز پہلے کا ایک واقعہ ہے کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ جادوگری پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا اور اس کے محل میں ایک جادوگر تھا وہ جادوگر بڑا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایک کام کرو آپ کوئی اپنی قوم میں سے ایک بچہ اپنی عوام میں سے ایک اچھا نوجوان بچہ سمجھدار بچہ اس کو ہمارے پاس بھیجائیے ہم اس کو ہماری پوری جادوگری سکھا دیتے ہیں تاکہ میرا جو جادو کا علم ہے یہ ختم نہ ہو تو بادشاہ تیار ہو گیا وہ بچے کو بھیجایا بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع کیا روز جادو سیکھنے کے لیے اب اپنے گھر سے نکل کر جب جادوگر کے پاس جاتا ہو تو راستے میں اس کو ایک رہبانی ملتا رہبانی یعنی ایک عالم دین جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ویسا ہی ایمان رکھتا تھا جو سچا ایمان تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا تھا وہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانتا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا ایک نبی کی آمد کا صلی اللہ علیہ السلام کی اب یہ جو رہبانی تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائی سے ستر سال پھلے کا واقعہ ہے یہ رہبانی بڑا خوبصورت دکھنے میں تھا اور ضعیف العمر تھا تو بس لوگ ضعیف گرے گمٹے چہرے پر اچھے نورانی چہرہ رہا تو لوگ عمومن جا کے ایک خلوص میں نوجوان بچے مل لیتے دعا دیجئے یا کچھ کے لیے بلکہ اب یہ بچہ جاتے جاتے ہیں اس سے ملنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ رہبانی نے اسلام کی دعوت اس کے اوپر پیش کر دی اور بچہ اس کی دعوت سے متاثر ہو کر چھپ کر کلمہ پڑھ لیا اور اس نے ظاہر نہیں کیا اس رہبانی نے کہا کہ دیکھو وہ جادوگر کو کبھی نہیں بتانا میرے بارے میں نہ بادشاہ کو نہ کسی اور کو میرے بارے میں بتانا بس اللہ پر ایمان رکھو اللہ ہم سب کے معبود ہے آسمان اور زمین کے بادشاہ اللہ ہی ہے تو بچہ ایمان لالیا اب جادوگر کا جب جاتا تو روز اس کے پاس مل کر جانے کی وجہ سے جادوگر کے پاس دیر ہو جاتی جانے میں تو وہاں جا کر بہان آتے جاتا کہ گھر کے کاموں کی وجہ سے کچھ دیر ہو رہی اور جب واپس آتا تو پھر مل کر آتا گھر والوں کو بہان آتے جاتا کہ جادوگر زیادہ وقت لے لیا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن یہ پورا واقعہ تفسیر ابنے کسیر میں آیا اور یہ حدیث پاک سے بیان ہے یہ جب جادوگر کے پاس ایک دن نکلا اپنے گھر سے تو راستے میں کچھ لوگ ایک جنگلی جانور سے ڈرے ہوئے تھے جنگلی جانور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لوگ اس جنگلی جانور کو بھگانا چاہتے تھے لیکن وہ جنگلی جانور بھاگ نہیں رہا تھا اب وہ چاہے کوئی بڑا بھیڑیا ہو یا وہاں کا جو بھی جنگلی جانور تھا ریگستان کا اس علاقے کا جادوگر صحیح ہے یا وہ رہبانی صحیح ہے جس نے مجھے کلمہ پڑھا دیا اور اس نے کہا اگر یہ رہبانی کا رب صحیح ہے تو یہ جانور مر جائے اور اگر جادوگر صحیح ہے تو جانور نہ مرے اور اس نے زور سے بندہ پیکا اور وہ جانور مر گیا جب وہ جانور مر گیا تو وہاں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ بچے کو دیکھیں کہ اس کے پاس تو کچھ عجیب طاقت ہے ہم سب مل کر اس جانور کو نہیں مارتے بچہ ایک بندے سے مار دیا چھوٹے سے تیر چلا رہا ہے شہر نے مر رہا کچھ بھی کر رہا ہے نے مر رہا ایک چھوٹا بچہ آیا ایک چھوٹا بندہ لے کے مارتے شہر مر گیا تو لوگوں کے لئے کتنے تاجب کی بات ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ان لوگوں نے سمجھا اس کے پاس بچے کے پاس کچھ عجیب طاقت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فلا آدمی کی آنکھیں نہیں ہے پیدا اس سے تو اس نے کہا اللہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے بسم اللہ اس کو آنکھیں آ جائیں اس کو آنکھیں آنا شروع ہو گئی اب یہ علاج گلاج کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں ایک منتری بٹھا کرتا تھا جو اندھا تھا اور وہ منتری کو پتا چلا کہ کوئی ایک بچہ ہے جو یہ علاجیں کر رہا ہے منتری اس کے پاس گیا اور اس منتری کا بھی علاج ہو گیا اب منتری جب دربار میں پہنچا بادشاہ کے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے اتنے دن سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اچانک تیری آنکھیں کیسی آ گئی اس نے بچے کا ذکر کر دیا اور بولا کہ میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں اب وہ بادشاہ بولا کہ میں نے تجھے آنکھیں کب دی تو وہ منتری پلٹھا کر بولا کہ آپ میرے رب نہیں ہوں آپ کے اور میرے رب اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں تو بادشاہ بولا یہ کون ہے تو اب اس کو جب ٹورچر کرے تو اس نے بچے کا خصہ سنایا بادشاہ نے کہا بچے کو بھی پکڑ کر لو جب بچے کو لائے گیا تو بچے کو ٹورچر کیے تو بچے نے رہبانی کا خصہ سنا دیا رہبانی کو لائے گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ رہبانی کا سر الگ کر دو اور کس کا سر الگ کر دو منتری کا سر الگ کر دو اور بچے کو فوج سے کہا کہ اونچے پہاڑ پر لے جا کر اس کو وہاں سے پھیک ڈالو جب بچے کو ہنچے پہاڑ پر لے جایا گیا تو بچے نے کہا کہ اے اللہ آپ جیسا چاہے مجھے ان لوگوں سے بچا لیں اور اس کے بعد پہاڑ ہلا پہاڑ ان سب کو پہاڑ کے نیچے گرا دیا بچہ بچ گیا بچہ پھر بادشاہ کے پاس پلٹ کر آ کر بولا میرے اور تیرے رب نے مجھے بچا لیا جو اللہ ہے بادشاہ بولا کہ اسے کشتی میں لے جاؤ اور بیچ پانی میں ڈبا دالو یہ حدیث ہے کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں ویسا ہی کیا گیا پھر بچے نے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچائیے اللہ نے ان سب کو کشتی کے ساتھ ڈبو دیا بچہ کنارے پر پہنچ گیا بچہ پھر واپس آیا بادشاہ پریشان ہو گیا بچہ بولا تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں تم کو ایک ترقیب بتاتا ہوں تمہیں کام کرو سارے تمہارے خوم کو ایک کھلے میدان میں جمع کر لو مجھے جھاڑ سے باندھو اور یہ کہہ کر تیر چلاو کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے جو وہ بچے کا رب ہے میں اس بچے کو ختل کرتا ہوں تیر چلا دو اور پھر بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور ویسے ہی تیر چلا ہی تیر بچے کے کنپٹی پر لگی اور بچے کو موت آ گئی جیسا ہی بچے کی موت آئی جتنے لوگ وہاں پر خوم کے جمع تھے سب کے سب کلمہ پڑھ دیئے تو جو جادو کرتا بادشاہ کا بادشاہ کو بولا کہ بادشاہ سلامت آپ جس چیز سے ڈر رہے تھے بچہ آپ سے وہ کرا دیا اور پوری خوم اب کلمہ پڑھ لی تو جب یہ کلمہ پورے پڑھ لیے تو وہ بادشاہ اعلان کرا کہ ایسا کیسے ہو گیا یہ لہٰذا ایک خندق خودو لامی خوم آگ بھڑکا ہو اور ہم سب کنارے پر بیٹھیں گے جو ایمان نہیں لائے جو بولے کہ وہ مسلمان ہو گئے جو بولے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیے ان کو پکڑو اور اس خندق کے آگ میں جلا دالو لوگ تو یہ اس واقعے کا ذکر آرہا اس کے اندر کس میں ہے سورہ بروج میں اب میں بغیر عربی کی آیتیں پڑھے گئے صرف ایک بار ترجمہ پڑھتا ہوں آپ سامنے تاکہ اس واقعے کو سمجھو باپ ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے وہ آگ جھونک رکھا تھا ایندھن جس میں جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے آگ جھونک رکھا تھا ایندھن آگ کو بھڑکا رہے تھے اور یہ لوگ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر وہ سب اس کا نظارہ کر رہے تھے اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو غالب سب خوبیوں والا ہے اور جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے بے شک جن لوگوں نے تکلیفیں دی مسلم مردوں کو اور مسلم عورتوں کو اور پھر توبہ نہ کی تو عذاب ہوگا ان کو دوزک کا اور ان کو عذاب ہوگا جلے کا بھی لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہرہی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ آیتیں یہ واقعے کے زمن میں ناظر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس بادشاہ کا نام جو ان کو خندقوں میں دالا اس کا نام تھا زو نواز یہ ایک یہودی بادشاہ تھا زو نواز جب ان لوگوں پر یہ ظلم کر رہا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ بیس ہزار مسلمانوں کو اس نے اس خندق میں جلایا اور اس میں سے ان بیس ہزار مسلمانوں میں سے ایک شخص کامیاب ہو گیا فرار ہونے میں وہاں سے وہ گیا سیزر کے پاس روم کے سیزر کے پاس گیا اور اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اس طرح ظلم کر رہا ہے بادشاہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہتے ہیں ان کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بادشاہ نے ایک خط لکھا نجاشی کو ابی سینیہ کے اور نجاشی نے ایک فوج روانہ کی زو نواز کے خلاف اور یہ واقعہ کتنے سال پرانا ہے والا نبی صلی اللہ علیہ السلام سے ستر سال پرانا ہے کتنا پچاس سال پرانا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائج سے پچاس سال پرانا واقعہ ہے وہ یہ کتنے سال پرانا ہے نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے جو فوج روانہ کی زو نواز کو ہرانے کے لیے وہ فوج کا کمینڈر تھا اب رہا سمجھ میں آہا زو نواز یہودی بادشاہ تھا جو مسلمانوں کو آگ میں جلایا وہاں سے ایک مسلمان بھاگ گیا کس کے پاس گیا روم کے سیزر کے پاس گیا سیزر نے کس سے کہا مدد کرنے کے لیے ابی سینیا کے نجاشی بادشاہ سے کہا نجاشی بادشاہ نے کس کو بھیجایا فوج کو بھیجایا جس کا کمینڈر تھا اب رہا اب رہا نے زو نواز کو ہرا دیا اب رہا کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا کہاں کا یمن وغیرہ کے وہ پورے علاقے کا گورنر کس کو بنایا گیا اب رہا کو بنایا گیا اچھا زو نواز کے بارے میں اگرچہ کہ ٹاپک میں نہیں ہے آپ لوگی جنرل نالج کے لیے بھول دے رو خالی زونواز یہ جو بادشاہ تھا نا اس کا جو باپ تھا اس کا باپ پہلا وہ شخص ہے جس نے کعبے کو پہلی مرتبہ غلاف چڑھائی تھی کعبے کو جو غلاف چڑھاتے نا اس کا سلسلہ یہ زونواز کا باپ شروع کرا سوئے اور اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا تو اس لیے آج بھی ہمارے بیچ میں اس سنت کعبے کو غلاف چڑھانے کی کیوں جاری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلاف کعبہ کی اجازت دے دی لیکن پہلی بار کس نے چڑھایا تھا یہی زونواز کا باوہ چڑھایا تھا زونواز کیا کرا مسلمانوں کو خندق کھوٹ کر آگ میں جھوک دیا سمجھ میں آیا زونواز کے مقابلے پر کس کو بھیجایا گیا نجاشی بادشاہ نے ابراہ کو بھیجایا ابراہ کو اس کے بعد گورنر بنا دیا جب وہ ہرا دیا ابراہ دیکھنے لگا کہ دور دراز کے لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اب اس کو شیطان ورغل آیا بولا کہ لوگ یہ مکہ کو کیوں جا رہے ہیں تو بولے وہاں بہت بڑا ایک اللہ کا گھر ہے لوگ اس کے تواف کے لیے جایا کرتے ہیں وہاں پہ تو یہ قصہ سورہ برود سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک تاریخ بتا دے رہا ہوں پتا نہیں ہم میں سے کتنوں کی حیات پھر رہے جائے پھر موقع ملے ہیں نہ ملے لیکن ایک دین کا معاملہ ہے ہمارے تعلیم میں آ جاتے ہیں علم میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا ابراہ کو جب یہ پتا چلا سارے لوگ آکے مکہ کو جا رہے ہیں شیطان اس کو ورغل آیا اس نے ایک بہت بڑی چرچ بنوائی اور چرچ بنوانے کے بعد بولا کہ جو لوگ مکہ کو جا رہے ہیں ان کو بولوان جانے کی صورت میں اس سے بڑا اللہ کا گھر میں بنا دیا ہے میرے پاس آگا سمجھ میں یہ بات کی خبر جب عربوں کو پہنچی تو عرب میں کچھ نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ یہ بدماش اللہ کے گھر کے مقابلے میں کیسا بنایا تو وہ لوگ آ کر اس گھر کی بے عرمت ہی کرے جو ابراہا بنایا تھا ابراہا کو غصہ آیا کہ یہ لوگ وہ گھر کی بے عرمت ہی کرے جو میں بنایا اب میں جا کے اس گھر کو توڑ دوں گا جو مکہ میں ہے یہ تھا جو ابراہ نکل کے آیا تھا کعبے کو توڑنے کے لئے پوری تاریخ ہو سکی سمجھ میں ہی بات یہ ایک الگ خصہ ہو گیا اب یہ خصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہو رہا خندق کا واقعہ کیا سنیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد جب ان کو جلانے کے لئے آگ میں جھونکنے کے لئے بادشاہ نے پوری تیاری کر لی اور آگ میں جھونک دیا تو بعض روایت میں بتایا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک شان ہے اپنی آگ میں جب جیساں مثال کے طور پر زباہ کرتے آپ بکرید وغیرہ میں تو جب جانور کو زباہ کرتے ہیں تو آپ جیسے ہی بسم اللہ ہی اللہ اکبر بل کر چھرا چلا دیتے ہیں خون بہتا اس کے بعد جانور ہاتھ پہر مارتا تو دیکھنے والے کو جانور کا تڑپنا دکھ رہا جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جانور مر چکا ہے جانور اب زندہ نہیں ہے جب وہ ہاتھ پہر مار رہا ہم کو کیا لگا تڑپ کے ہاتھ پہر مار رہا جبکہ جانور مر گیا آل ریڈی ہاتھ پہر مار رہا کیوں کیونکہ اس کے خون جب جسم سے باہر بہر آ تو اس کے جسم میں جو مسلس ہیں مسلس کونٹریکٹ ہوتے جا رہے وہ کونٹریکشن کی وجہ سے باڈی میں موفمنٹ ہے اس کے وہ جو سکیڑ رہے ہیں اس کے مسلس اس کی وجہ سے وہ سکیڑ کی وجہ سے وہ ہاتھ پہر رہا ہل رہے ہیں اس کے نہ کہ تکلیف اور وہ شدت ہے ظلم کی وجہ سے انہیں تو آل ریڈی مر گیا دیکھنے والوں کو کیا دکھا دیکھوا آپ ارے کیا ظلم سے مارے بھائی دیکھوا بھگرا تڑپ رہا پھڑ پھڑا رہا بھگرا بڑی تکلیف میں بل گئے سمجھ میا ایسا ہوا کہ جب کبھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو اللہ کے ایمان پر اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ظلم کیا گیا مسلمانوں پر اور ان کو جان لیوہ کوئی چیز ان کے ساتھ کی گئی تو اس سے پہلے کہ وہ تکلیف مسلمان کو پہنچائے غیر مسلم اللہ ان کی پہلے روح خبز کر لیے ان کو تکلیف پہنچنے ہی نہیں دیا اللہ تعالی دیکھنے والوں کو لگا کے تکلیف سے مر رہے ہیں وہ تکلیف ان کو چھونے سے پہلے مسلمان جنت میں داخل کر دیا گیا سمجھ میاں آری بات یہ اللہ کی ہمیں جا شان رہی دیکھنے والے کوئی کیا لگا کیا تکلیف دے کے مار رہے ہیں کیا جل کے مر رہا تو اب جب پھیک دیئے تو دیکھنے والوں کو تو جل رہا بھونے جا رہا ہوں نے لیکن ہوا یہ کہ آگ چھونے سے پہلے اس کی روح جنت میں چلے گی اللہ ان میں اٹھا لی گئی یہ اللہ تعالی کا نظام ہے یہ واقعے میں جب اللہ تعالی سورہ بروج نازل کرے تو سوچو آپ صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس تکلیف سے گزر رہے ہیں مکہ میں اور یہ سورہ نازل کر کے بتایا جا رہا کہ اے نبی ابھی سو سال بھی نے گزرے آپ سے پہلے کے ایمان والے یہ حالات سے گزر گئے آپ لوگوں کو تو ابھی ایسی تکلیف نہیں آئی نا سورہ کیا بتایا نبی کو تسلی دی جاری ہے اے نبی آپ سے پہلے والوں کو تو ایسا آزم ہے آگ میں پھیکے گئے وہ لوگ مگر ایمان نہیں چھوڑے تھے وہ لوگ یہ اللہ کا انداز ہے مسلمان کے ایمان کو تخویت دینے کا اللہ تخویت ایسی نہیں دیتے اور پیارے بندہ میرا تیرے ساتھ ایسا ہو گیا کیا نہیں 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 درمات ایسا نہیں ایسا ہوا تو تیرے سے پہلے والے کو تو ایسا ہوا تھا تیرے کو تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا یہ انداز ہے اللہ کی سنت ہے یہ ابھارے نبی اور صحابہ کو کہ ہم چاہے تو وہ ایسا بھی امتحان لے لے آپ لوگوں سے نہیں لیے وہ ایسا امتحان شکر گزاری کرو گلے شکر گزاری پر اُبھار دیا گیا دیکھو ایسا بھی ہوا پہلے کے ایمان والوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ تو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نا تو پکھاریے پھر میرے کو دعائیں مانگیے میرے سے سبر کریے میرے لیے کام مت چھوڑیے بگر جو کام پہ لگے ہوئے ہیں آپ جس وجہ سے رسول بنائے گئے جس وجہ سے تم کو امت محمد بنایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا ہے سود پہ پیسے لے کے کاروبار کرنا کام کیا ہے رمضانہ کیا تو عبادت چھوڑ دکے تیزارت کرنا کام کیا ہے لوگوں کے زمینے خفزہ کر کے کھانا کام کیا ہے زنا کرتے پھرنا کام کیا ہے شراب پیتے پھرنا کام کیا ہے جوا کھیلتے پھرنا کام کیا ہے تعلیم سے کوئی سروکار نہیں رکھنا کام کیا ہے ہجاب نہیں کرنا کام کیا ہے خوران حدیث کے مسئلوں کو مزاق سمجھ لینا کام کیا ہے کافر اور اپنے جو زندگی کے پورے معاملے بلکل ایک جیسے رکھنا سوائے اس کے انہوں مندر کو گئے انہوں چرچ کو گئے تو مسجد کو گئے باقی کے سب چیزیں ایک ساتھ ہیں یہاں تربیت کی جاری صحابہ کی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری کہ ہے نبی ستر سال پہلے کی بات ہے آپ سے آپ کی پیدایت سے ستر سال پہلے دیکھئے کیا ہوا ہی اور کہاں کہیں بہت دور دراز میں نہیں ہوا آپ کے مکہ سے انخریب ہوا آپ لوگوں کے پاس مکہ والوں کے پاس تو ابراہ کی تاریخ ابھی بھی زندہ ہے اس کے خصے بیان کرتے تھے ابراہ گھر توڑنے آیا تھا دیکھو ہم نے ابراہ کا کیا کر دیا آپ لوگوں کے انتو ابراہ کا خصہ مشہور ہے ذرا تھوڑی تاریخ اور پیچھے لے کے چلے جاؤ یہ ابراہ کون تھا کہاں سے آیا کیا کر کے آیا کیا ہوا اس کے پہلے بس ایک بیس سال پہلے اور چلے جاؤں وہ حملے کے کعبے کے تو پتا چلے گا کہ یہ ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ تو یہ تسلی دی گئی آپ کو اور مجھے آج کے لیے بھی تم جس دور میں بھی ہوں اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو نبی پر ایمان رکھتے ہو اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہو اللہ کی جنت اور اللہ کے جہنم پر پورا ایمان رکھتے ہو اللہ کے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہو مخدر پر ایمان رکھتے ہو خیامت کے خاہم ہونے پر ایمان رکھتے ہو تو اے مسلمانوں تم کچھ بھی کر رہے ہوگے موت کے وقت ڈٹے رہو میں تم کچھ جنت میں ڈال دوں تم پہلے کیا کر رہے تھے کیا نہیں کم سے کم موت کے وقت ڈٹ جاؤ اور جو تکلیف ظاہر ہو رہی سامنے ہم تمہارے تک وہ تکلیف پہنچنے بھی نہیں دیں گے اس سے پہلے تمہاری روحوں کو جنت میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ کیسے کیسے چیزوں کی خسم کھا لیتے ہیں اللہ اور جس جس چیز کی خسم کھا رہے ہیں ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے وہ سب چیزیں سمجھ میں آنا کون ہے اللہ ایسے آسمان ایسے بروج ایسی بڑی کائنات وہ کائنات پوری ایک انگوٹی کی مانند کرسی کے سامنے کرسی ارش کے سامنے انگوٹی کی مانند ارش پر اللہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کون ہے عبادت کی جاری معبود بنے آ جارا ہے کوئی ایسے اللہ کے مقابلے میں جو برہک ہو ہوئی نہیں سکتا اور پھر جو مانے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کا انتظام کیا ہے یہ دنیا تو امتحان ہے مومن کا ٹھکانہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے وَلَا الْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى اور آخرت میں جو چیز ملنے والی ہے وہی سب سے آلہ اور سب سے بھیلی چیز ہے یا جو کچھ بھلی چیز آپ کو ملے گی وہ بھلی چیز کو زنگ لگنے والا ہے اس میں خرابی آنے والی ہے اب کتنا بھی تازہ کھانا پکا لو وہ تازہ باسی ہونے ہی والا ہے کتنا بھی مضبوط صحت مند بچہ کیوں نہ پیدا ہو جائے موت کا مزہ اس کو چکنائی ہے کتنا بھی ایک نوجوان خوبصورت کیوں نہ رہے ضعیفی کی طرف پلٹنا ہی ہے اگر اس کی عمر میں لکھا ہوا ہے تو ہر خوبصورت چیز ایک لمحے کے بعد بچصورت بننے لگ جاتی انسان کو مزاج کے ساتھی اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کا مزاج دے کر پیدا کرے جنت کا مزاج کیا ہے وہاں بندہ نئے نئے چیزیں چاہتا جتنے بار نئے چیزیں چاہتا اس سے زیادہ بار اس کو نئی چیزیں ملتے چلے جاتے ہیں یہاں پی بھی آپ وہی چاہتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد آپ پرانی چیز سے بور ہو جاتے ہیں ایک نئی چیز ہونا ایک نئی چیز ہونا یہاں جو چیز نہیں دی جاتی اس نئی چیز کا زوال ہے وہاں جو نئی چیز دی جاتی اس کا کبھی زوال نہیں ہے ہمیش کی کے لئے ہے اس سے دل توڑو بولے اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے نبی یہ جو تمام تکلیفیں آئے یہ تکلیفوں سے آپ پریشان مت ہوئیے اس سے پہلے والوں کو اس سے بڑی تکلیفیں آئیں اور پھر آپ کا اللہ ان کو اس سے نجات دے کر نکالا آپ سب کو بھی نجات دے کر نکالے گا انشاءاللہ باخی کا درس کل وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین